اسلام علیکم دوستو سیاچین گلیشی یہ پاکستان میں واقع ہے جو راولپنڈی سے تین دن اور رات لگاتار سفر کرنے کے بعد سیاچین آتا ہے یہ برفانی علاقہ ہونے کی وجہ سے وہاں لوگ بہت کام رہتے ہیں اور یہ کیسا علاقہ ہے اور وہاں رہنے والے ہمارے فوجی جوانوں کو کون کونسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اگر آپ نے راجپو ڈاکومنٹری کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور اس کی فیملی کا حصہ بنیے تاکہ آنے والی ہر انفارمیشن کے آپ تک جل سے جل پہنچ سکیں ایک فوجی کی پوسٹنگ جب سیاچین گلیشی جیسے علاقے میں ہوتی ہے تو اس کو وہاں تین طرح کی جنگ لڑنا پڑتی ہے پہلی جنگ اپنے دشمن سے جو ہر وقت بورڈر پر کوئی نے کوئی سازش کرنے میں لگا رہتا ہے دوسری جنگ موسم سے جو وہاں برفانی طفان لینڈ سلائڈنگ گہری خائیاں اور شدید ترین ٹھنڈ کی صورت میں موجود ہیں دوسری جنگ بر میں رہتے ہیں وہ ممولی سی بے احتیاطی کے وجہ سے پیدا ہونے والی مختلف بماریوں سے جو جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہیں راولپنڈی سے لگا تار تین دن اور رات سفر کرنے کے بعد بندہ وہاں پہنچتا ہے مزید اس سے آگے مختلف چار سیکٹر ہیں شروع والی پوسٹوں کی ہائٹ آٹھ ہزار سے دس ہزار فٹ ہوتی ہے اور جو لاسٹ پوسٹیں بارڈر پر ہیں وہاں کی ہائٹ اکیس ہزار فٹ ہے جہاں اکسیزن بہت ہی کم ہے اور شدید تفانی ہواں کا راج ہے جن کو دم دمہ بولتے ہیں جیسے گرم علاقوں میں گوم کر اٹھنے والی ہواں کو بگولہ کہتے ہیں ویسے ہی شدید برفانی علاقوں میں اس طرح کو چلنے والے ہواں کو دم دمہ کہتے ہیں جو بہت خطرناک ہوتی ہیں فوجی جوان آپ لوگوں کے سکون کے لیے وہاں پوسٹوں پر ہر وقت موجود ہوتے ہیں سیاچین گلیشئر میں جو پوسٹیں بنائی جاتی ہیں اور جن میں رہائش رکھی جاتی ہے ان کو فوجی زبان میں اگلو کہا جاتا ہے جس میں کموں اور پیش چار سے پانچ فوجی جوان رہتے ہیں سیاچین گلیشئر میں نومبر سے اپریل تک ہر طرح کی مومنٹ مکمل طور پر بند کر دی جاتی ہے بغیر کسی امرجنسی کے کوئی بھی مومنٹ نہیں ہوتی اس دوران جو فوجی اگلی پوسٹوں پر موجود ہوتے ہیں ان کو چھ ماہ بعد اپریل یا میئے میں چھٹی ملتی ہے اور اگر کوئی فوجی بیمار ہو جائے یا کوئی حاصل حرون ماہ ہو جائے تو ایک ہیلیکپٹر نیچے سکورز میں ہر وقت موجود ہوتا ہے جو امرجنسی میں مدد کرتا ہے مزید سینئر ڈاکٹر اور نرسنگ سٹاو میں موجود ہوتا ہے اگر طفانی ہوایں چل رہی ہو یا موسم اس طرح کا ہو کہ ہیلیکپٹر نہ جا سکتا ہو تو مختلف پارٹیاں پیدل چلی جاتی ہیں یہاں مقامی لوگوں سے مدد لی جاتی ہے کیونکہ ان کو ہر طرح کے موسمی حالات میں راستوں کا پتہ ہوتا ہے اور وہ طفان میں بھی اپنی منزل پر آرام سے پہن جاتے ہیں سیاچین میں ایک وقت کا خانہ خانے کے بعد اگلے چوبیس گھنٹے بھوک نہیں لگتی وجہ اکسیزن کی کمی اور بند ڈبوں والا خانہ پانی کی کمی ہو جاتی ہے کیونکہ پیاس اتنی نہیں لگتی برف کو گرم کار کر کر پینا پڑتا ہے اور پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی ہدایت دی جاتی ہے بوسیر جیسی بیماریوں کا خطرہ رہتا ہے کیونکہ پانی کی کمی اور کم کھانے کی وجہ سے زیادہ سے قبض کی شکایت رہتی ہے ایک بہت خطرناک بماری کا سامنا سیاچین میں کرنا پڑتا ہے جس کا نام ہے فرسٹ بائٹ جس میں پاؤں اور ہاتھ کی انگلیاں بے احتیاطی کی وجہ سے سیاہ ہو جاتی ہیں پھر ان کو کارٹنا پڑتا ہے نہیں تو وہ بڑھ جاتی ہیں اور پورا ہاتھ اور پاؤں بھی کارٹنا پڑ سکتا ہے دوب کام ہی نکلتی ہے اگر نکل آئے تو مخصوص انگل کا استعمال کیا جاتا ہے وانا برف کی چمک سے نظر بھی جا سکتی ہے نہانا مود و نہ جسمانی صفائی پر مکمل پبندی ہوتی ہے کیونکہ تھنڈی ہوا لگنے سے شدید سردرد بخار اور ہٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے سکین جل جاتی ہے جیسے زیادہ دوب والے علاقوں میں ہوتا ہے ویسی برف میں لگاتا رہنے سے سکین جل جاتی ہے جب بندہ چھ ماہ بعد گھر چھوٹی پر آتا ہے تو گھر والے بھی نہیں پہچان پاتے ہر پوسٹ پر ڈرائی فروٹ ڈبوں والا بند کھانا جس میں مچھلی سے لے کر ہر طرح کی سبزی اور گوشت موجود ہوتا ہے مگر اکسیزن کی کمی سے کھانے کو دل ہی نہیں کرتا سیاچین گلیشئر میں ایسے ہزاروں واقعات رونما ہو چکے ہیں جن میں فوجی جوان پارٹی بنا کر موو کر رہے تھے اور لینڈ سلائڈنگ کے نیچے آ کر دب گئے لینڈ سلائڈنگ اس کو کہتے ہیں جب اچانک کوئی برف کا تودہ ٹوٹ کر تفان کی شکل اختیار کر لے بہت سے فوجی جوان پسل کر گہری خائیوں میں گر گئے جن کی لاشیں تک نہ مل پائیں کسی فوجی کو ٹھانڈ سے شدید بخار ہوا تفان کے وجہ سے ہلیکپٹر نہ پہنچ پایا اور وہ شہید ہو گیا یہ ساری مشکلات ایک فوجی ہم لوگوں کے سکون کے لیے سیاچین میں برداشت کرتا ہے اپنے گھروں سے دور اپنے پیاروں سے دور اپنے وطن کے لیے تاکہ ہم لوگ گرم بستروں میں سکون سے سو پائیں اور جب کچھ لوگ گرم گرم بستروں سے اٹھ کر فوجیوں کو گالیاں نکالتے ہیں اور گردار کہتے ہیں تو ان کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ سیاچین گلیشن میں بس ایک رات گزار کر دکھائیں انہیں اندازہ ہو جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور پاک آدمی زندہ باد کا کومنٹ لازمی کیجئے موسیقی